کتاب کا نام سید عرفان احمد شاہ نانگا مست مجزور اس کتاب کی مصنفہ تانیہ خانم آلِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولادِ مولا حضرتِ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامِ عالی مقام حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام کے گلشن کے محکتِ پھول بابا جی حضرتِ عبدالغنی چشتی سرکار رحمت اللہ علیہ کے شہزادے بابا جی حضرت محمد علی مست سرکار رحمت اللہ علیہ کے بابا مراج الدین حضرتِ قبلہ سید عرفان احمد شاہ المعروف نانگا مست بابا مراج الدین سرکار کے آستانہ سے مخلوق روحانی اور جسمانی فیض و شفا حاصل کر رہی ہے انبیاءِ کرام علیہ السلام کے موجزے اور اولیاءِ کرام علیہ السلام کی کرامتیں اور روحانیت ایسی حقیقتیں ہیں جن کا انسانی عقل احاطہ نہیں کر پاتی حضرتِ سلیمان علیہ السلام کی ظاہری و باطنی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کا اپنے ولی سے تختِ بلکیس مگوانہ ثابت کرتا ہے کہ اولیاء اللہ ہر دور میں روح زمین پر مخلوق کی بھلائی کے لیے موجود ہیں ولی کی کرامت نہ ماننے والے قرآنِ کریم کا اگر بغور مطالعہ کریں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو موجزے اور کرامتیں عطا فرما کر خاص کرتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی لا محدود ذات انسانی عقل میں نہیں سماتی کیک اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کے مقبول بندوں کے وجود سے ظاہر ہونے والی اللہ رب العزت کی عطا کردہ کرامات کا احاطہ کرنا بھی انسانی عقل کے بس میں نہیں انسان کے لیے کسی چیز کو دیکھے بغیر یقین کرنا انتہائی مشکل ہے اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھ سے دیکھے بغیر ایمان لانے والے اپنے رب رحمان کی قدرت پر ایسے یقین رکھتے ہیں جیسے نہ صرف دیکھ چکے ہوں بلکہ ہر لمحہ دیکھ رہے ہوں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے جلوے کبھی انبیاء کرام علیہ السلام کو موجزے عطا فرما کر کے دکھاتا ہے تو کبھی اولیاء کرام علیہ السلام کو کرامات عطا کر کے جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کی پاک ذات کو قریب سے محسوس کرنا چاہتے ہیں وہ اولیاء اللہ کی مجلس اختیار کرتے ہیں حدیث قدسی میں اللہ تعالی خود فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے مقبول بندوں کے دل میں سما جاتا ہے اور اپنے آپ کو پوشیدہ رکھ کر اپنے ولیوں کی کرامات سے مخلوق کو فیضیاب فرماتا ہے دیکھنے والے ظاہری و باطنی آنکھوں سے اللہ کے مقبول بندوں کی کرامات دیکھتے اور فیض پاتے ہیں سید عرفان احمد شاہ المعروف نانگا مست بابا میراج الدین اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے گلشن رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محکت پول اور امہ پاک حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ کے لادلے ہیں شادی سرکار کا زندگی گزارنے کا طریقہ لائف سٹائل روایتی پیرو سے بہت مختلف ہے آپ انتہا درجہ سادگی پسند ہیں آپ کو اللہ رب العزت نے روحانیت کے بلند ترین مقام پر فائز فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو لدنی طور پر صفت بینیازی سے نوازا ہے آپ تیرہ برس تک عالم مجذوبی میں دنیاوی معاملات سے بلکل بینیاز رہے آپ نے قربِ الٰہی کے حصول کے لیے مزرگوں کی صحبت میں طویل ریاضت فرمائی آج بھی ریاضت میں آپ کا خلوص جنون کی حد سے کہیں بڑھ کر ہے آدمی سے انسان اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے کا رتبہ پانے کی جستجو اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلب میں آپ نے سچے دل سے التجا کی کہ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آگئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظرِ کرم فرمائی صالحین و بزرگوں کی صحبت رنگ لائی اللہ پاک نے آپ کو آدمی سے انسان یعنی اپنے مقبول بندے کا رتبہ عطا فرما دیا آپ پر اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم کی ایسی برسات برسی جو آپ کی جستجو سے بھی کہیں زیادہ ہے آپ نے اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کے حکم کے مطابق خود کو مخلوق کی خدمت کے لیے وقف کر دیا حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے نگر لاہور سے دنیا بھر میں آپ اللہ تعالی اور اس کے رسول حضرتِ محمدِ مصطفیٰ علیہ السلام سے عطا ہونے والا فیض مخلوق میں تقسیم فرما رہے ہیں صوفی ازم پر یقین رکھنے والے تمام علماء اور تمام طبقات آپ کی روحانی خدمات کا اعتراف اور قدر کرتے ہیں آپ کا فیض کسی خاص مکتبہ فکر سے بے نیاز ہے آپ کے فیض سے ہر مکتبہ فکر کے لوگ مستفید ہو رہے ہیں آپ کی طبیعت میں حد درجہ ٹھہراو ہے آپ اپنے بزرگوں کی طرح نہایت نرم دل اور سادگی پسند ہیں آپ کو اللہ پاک نے وہ روحانی بلندی اتا فرمائی ہے جسے پانے کے لیے لوگ ساری ساری عمر ریاضت کرتے ہیں پھر بھی حاصل نہیں کر پاتے زندگی کے ہر پہلو دینی اور دنیاوی اور آخرت کے متعلق شاجی کا مشاہدہ اس قدر باکمال ہے کہ بڑے بڑے عالم آپ کے علم پر سر تسلیم خم کرتے ہیں آپ ہمیشہ ایسی دلیل کے ساتھ بات پیش کرتے ہیں جو سب کے لیے قابل فہم و عمل ہوتی ہے یعنی آپ قرآن مجید میں نازل ہونے والے احکام الہی کی روشنی میں بات کرتے ہیں اور قرآن کریم سے بہتر اور کوئی دلیل نہیں روحانیت کی بلندیاں اتا فرمانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے آپ کو دنیاوی زندگی پر ایسی گرفت اتا فرمائی ہے کہ کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے بارے میں علم اور تجربہ حاصل نہ کیا ہو قانونی معاملات سے جرنلیزم تک آپ نے ہر کام ڈوب کر کیا اور مثال قائم فرمائی ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صالحین اور بزرگان دین کا کرم ہو تو انسان سب کچھ کر سکتا ہے سیکھ سکتا ہے سید عرفان احمد شاہ صاحب کی باہوچ زندگی کے بھی بہت سے پہلو مستی میں ڈوبے ہوئے ہیں آپ کی زندگی پر لکھنا ایک مشکل ذمہ داری ہے ہم نے بچپن سے سیکھا ہے کہ مشکلوں پر کابو پا لیا جائے تو راستے آسان ہو جاتے ہیں اس کی بڑی واضح مثال خود شاہ صاحب ہیں بظاہر عام سے نظر آنے والے درویش کی زندگی بہت کٹھن اور عیش و عشرت سے آری ہے آپ کی زندگی ان لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے جو زندگی سے مایوس ہو کر خود کو حالات کے در پر چھوڑ دیتے ہیں یہی سوچ کر کلم اٹھانے کی حمت ہوئی کہ ایسے لوگوں کی زندگی کو دوسروں کے سامنے لانا چاہیے جو روحانیت کو رب تعالی کی مخلوق کے لیے وقف کرتے ہیں اور اپنے رب رحمان اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی میں راحت و سکون پاتے ہیں امید ہے ہم اپنی کاوش میں پورا اتریں گے اور کتابِ حازہ انسانیت کی رہنمائی کا کردار ادا کرے گی انشاءاللہ عز و جل رب رب کردے بڑے ہوگے ملنہ پندت سارے رب دا کھوج قرآنہ لبھا سجدے کر کر ہارے رب تا تیرے اندر وسدہ وچ قرآن اشارے بلے شاہ رب انو ملسی جڑا اپنے نفس نمارے تانیہ فانم والسلام معل اکرام